میں کتنی مرتبہ کعبے میں گیا ہوں مطلب تواف کرنے ہوں مجھے کچھ یاد نہیں ہے مگر واللہ کہہ رہا ہوں میں سال میں دو بار جاتا ہوں کبھی تین بار میں نہیں جاتا حضور کرم کرتے ہیں ہمیں پیسے زنہ لالچ نہیں کرتا ہوں کیونکہ جائے گا بندہ تو ادھر بھی اور ادھر بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے مگر یہ توڑا سا خام خیالی ہے میرے امام نے بہت دنوں پہلے کہہ دیا قوم دیتا ہے دینے کو بوچھائیں میرے حضور فرماتے ہیں تم عمرہ کرو اللہ تمہاری موتاجی دور کر دے گا تم حج کرو اللہ تم کو مالدار کر دے گا حضور فرماتے ہیں جس کو مالدار ہونا ہوا حج کرے اب کچھ لوگ تو بیس بیس لاکھ کے مگان خرید دیتے ہیں پھر بھی مسجد میں جا کے وہی دعا کرتے ہیں اللہ تم عدینا دکھاتے میں کتنے مولان لوگوں کو جانتا ہوں ان کو عمرے ہو گئیں حج کی محفلوں میں تقریح کرتے ہوئے بوڑے ہو گئے آج تک بچارے حج نہیں کر پائے کیوں کیونکہ ان کو یہ سوچ ان کی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج میں جانے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کی عقل کام نہیں کرتی میرے نبی فرماتے ہیں حج کرنے والے جو مالدار ہونا چاہتا ہے وہ حج کر لے اور فرماتے ہیں جو حج جس پر فرض ہو جائے اور وہ پھر بھی اس میں تاقیر کرے تو مجھے کوئی فرض نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نسلانی بن کے مرے یہ پورے بزرگ ماباپ کو حج بھیجنے کا کیا مطلب ہے ایک تو جن سے چلا نہیں جاتا پھران نہیں جاتا جو کمزور ہیں ان پہ حج فرض نہیں ہے پہلے سننو حج کے لیے پہلی شرط ہے صحت حج کس پر فرض ہے جس پر صحت ہے پہلی شرط کیا ہے صحت صحت نہیں تو وہ چل نہیں پائے اب جس نے کبھی دلی نہیں دیکھا اوکیلے آپ اس کو ائرپورٹ پہ چھوڑائے ایمیگریشن سے اس کی بے حرمتی ہونا شروع ہوگی کوئی بھی مزاق اڑا رہا ہے بچھا اس کو یہاں سے لے کے وہاں تک لگاتا بڑی عزت مجھے مل رہی ہے مگر جیسے ہی اسے اپنوں نے چھوڑا ہے بچارہ بوڑا اپنی بی بی کے ساتھ اس بزرگ عورت کے ساتھ ہم نے بھٹکتے بھی دیکھا اللہ کا شکر ہے میں نے دو حج کیے میں نے دونوں مرتبہ میں جو بھی میری خدمت اللہ نے مجھے کرم کیا میں نے دلی ائرپورٹ سے کئی لوگوں کو پکڑ لیتا تھا ان کو ضرورت ہے ان کو لے کے مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسے معاملہ یہ ٹھیک ہے کہ اپنے بزرگوں کو آپ نے چھوڑ دیا نہیں 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 ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا آپ کو ان کی خدمت کرنے کے لیے ورنہ ان پہ حج فرض نہیں تھا تو آپ ان کو نہ بھیجیں بڑی سخت جگہ پانچ دن بڑے سخت ہیں اس بار ایسی لگائی اس حکومت نے کہ ماذا اللہ پچھلی سال جب پہلی پہلی مرتبہ جب اٹیک ہوا غزہ پر تو ان کے یہاں پر فنکشن چل رہے تھے شراب ان کے یہاں پر جو ہے ڈان چل رہا تھا وہاں پر جب دوسری مرتبہ اٹیک ہوا تو ان کے یہاں مجھے چل رہے تھے ان کے شرابوں کے استطاع ہو رہے تھے ان پہ یہ کوئی مولوی ان کی بات نہیں کرے گا نہ کوئی وہاں بھی ان کے خلاف بولے گا جو کہ ان کا دیا ہوا کھاتا ہے مگر ہم سننی ہیں ان کا دیا ہوا نہیں کھاتے ہم مصطفیٰ کی نعمتیں اس وجہ سے پوڑ رہے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم بی آئی پی کوٹہ الگ بنائیں گے حج میں اور عام لوگوں کے کوٹے الگ بنائیں گے مگر سنو میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ نے حج کو سخت بنایا ہے حضور نے فرمائے گناہوں کے اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے بندے کو کیسے ہوتی بھولو اب وہاں انہوں نے ایسیاں تو لگا دی مگر وہ جیسے ہی باہر نکلے مر گئے حج سے مزاک نہ کرو حج میں تکلیفیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں سو کلومیٹر آدمی کو چلنا ہے پانچ دن میں اگر وہ چل سکتا ہے تو حج کا ارادہ کرے ونہ پریکٹس کرے سو کلومیٹر کم از کم چلنا ہے پانچ دن میں تفصیل نہیں بتا سکتا میں آپ کو تو پڑھ دوں حضور کی امی کی شان میں تو میں نے کعبہ بہت پر دیکھا ہے مگر مجھے وہ لطف کعبے میں بھی نہیں آیا جو حضور کی امی کی بارگاہ میں آیا ہے وہ مجھے حضور کا بچپنی آزادہ تھا دو مرتبے حاضری ہوئی اللہ آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ حضور کی امی سیدہ آمنہ کی بارگاہ کی حاضریت آئے کرے عطا کرے ہم سب کو دونوں ہاتھ دورا کے بلو لبیک یا رسول اللہ